اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں آپ کو اشام دید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گرمے شامی کباب کس طریقے سے تیار کر سکتے ہو میرے پاس ایک کلو کے قریب گائے کا گوشت تھا گائے کے گوشت کو پہلے سب سے پہلے میں نے پیشے کوکر میں ڈالا اس کے بعد میں نے اس کے اندر نمک ڈالا نمک ڈالنے کے بعد میں نے دس سے پندرہ عدد گول سرح مرچ ہوتی ہیں وہ اس کے اندر شامل کر دی تھی جب گوشت اچھے طریقے سے میرے پاس گل گیا اس کے بعد میں نے دو کپ بھر کے جو چنے کی ڈال کے تھے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دی ہے کیونکہ ڈال کو پکنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے گوشت کو پکنے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس لئے پہلے گوشت کو اچھے طریقے سے گلا لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال کو ڈالیں گے ڈال اور گوشت کو سل بٹے میں اچھے طریقے سے ہم پیس لیں گے جب دال اور گوشت کو ہم نے اچھے طریقے سے پیس لیا اس کے بعد ہمیں دو عدد آلو چاہیے درمیانے سائز کے ہم آلو لیں گے اور وائلڈ آلو لیں گے ایک درمیانے سائز کا ہم پیاس لیں گے اور جتھنا بریق ہم اس کو کٹ کر سکتے ہیں نہ چھوٹے پیس اس میں ہم اس کو کٹ کر لیں گے اس کے بعد سفید زیرا اور جو مخوشل دنیا ہوتا ہے اس کو اپنے موٹا کٹا ہوا دونوں کو ہونا چاہیے دو کھانے کے چمچ کے برابر آپ اس کے اندر شامل کر دو گے اس کے بعد پودینہ آپ نے تھوڑا لینا ہے آدھی گٹھی کے برابر میں نے پودینہ لیا ہے اس کے بعد چھے سے سات عدد سبس مرچیں تھی میں پاس وہ میں نے شامل کیا ہے سبس مرچوں کے بھی چھوٹے پیسز میں آپ کٹ کر لیں سبس مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ زیادہ بھی کر سکتے ہو پودینے کو جتنا زیادہ بری کپ کٹ کر لوگے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد دو عدد انڈے چاہیے اگر انڈے بڑے سائز کے ہیں تو آپ دو ہی لے لو اگر چھوٹے سائز کے آپ کے پاس انڈے ہیں تو پھر آپ تین عدد اس کے اندر شامل کر لو ایک چائے والے چمچ کے برابر آپ اس کے اندر گرم سالے کو شامل کر دیں گے اس کے بعد آپ کے پاس دہی ہونا چاہیے دہی میں نے تقریباً تین کھانے کے چمچ اس کے اندر شامل کیے دہی پانی والا آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے سارے مکشر کو اچھے طریقے سے مکس اپ کریں گے اور ہم اس کے کباب بنا لیں گے اس کے بعد کی ریکائیڈنگ میں سمجھ دی تھی کہ میرا کیمرہ آن ہے لیکن میرا کیمرہ آف تھا اور اس کے بعد کی ریکائیڈنگ میں نہیں کر سکی آپ نے اگر اس طرح اس کو شامل کے پاس نہیں ٹرائے کیے اس طرح نہیں بنایا تو اکتہ بہت ضرور ٹرائے کریں ایک تو اس میں مرچ کی مقدار جو تیوری کام تھی اگر بچوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں تو اسی طریقے سے بنائیں کیونکہ اگر میچ کام ہوگی تو بچے بہت آرام سے آسانی سے کھا لیں گے اور یہ بچوں کے بہت فیوریٹ ہوتے ہیں بچوں کے لیے ضرور بنائیں پوچھ رہے ہیں اس سے مسکراتے رہیں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ